کچھے کے علاقہ کو قانون شکنوں سے مکمل پاک کرنے کے رول آف لاؤ اپریشن کی یقینی کامیابی کے روڈ میپ پر عمل درامت شروع اڈیشنل انسپیکٹر جنرل زفر اقبال اور ریجنل پولیس آفیسر ڈی جی خان کیپٹن ریٹائیڈ محمد فیصل رانہ قانون شکنوں کے خلاف قانونی جنگ میں مصروف پولیس اہلکاروں کی حمد کو داد دینے کے لیے کچھے کے علاقہ میں پہنچ گئے اللہ افسران کو دیکھ کر بہادر اہلکار جذباتی ہو گئے پاکستان زندہ باد کے نعرے تفصیلات کے مطابق حکومت نے زیلہ راجنپور میں کچھے کے علاقہ کو قانون شکن اور سماج دشمن ناصر سے پاک کرنے کے لیے نتیجہ خیز رول آف لاؤ آپریشن کا آواز کر دیا ہے مربوط اور منظم حکمت عملی اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے ساتھ اطلاعات اور معلومات کے تبادلہ کے بعد شروع کیے جانے والے اس آپریشن کی براہ راس نگرانی آر پیو فیصل رانہ کر رہے ہیں اڈیشنل آئی جی زفر اقبال اور آر پیو فیصل رانہ پولیس اہلکاروں کی حوصلہ افضائیہ اور قانون کے نفاظ کے لیے ان کی فس شناسی کی داد دینے کے لیے کچھے کے علاقے میں پہنچ گئے ڈی پیو راجنپور ایسن سیفولہ نے دونوں کمانڈنگ آفیسز کا استقبال کیا اس موقع پر ایڈیشنل آئی جی کا کہنا تھا کہ راجنپور کو بہادر پولیس کچھے کے علاقے میں قانون کی عملداری کے حوالے سے جس کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے وہ قابل تحسین ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت ریجن کی کمانڈ فیصل رانہ جیسے پروفیشنل پولیس آفیسر کے ہاتھ میں ہے جو قانون کے دارے میں قانون شکنوں کو قانون شکنی سے توبہ کروانے اور انہیں قانون کے مطابق سزا دلوانے کی قابل رشق تاریخ رکھتے ہیں اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے فیصل رانہ کا کہنا تھا کہ نہ کوئی کچھے کا علاقہ ہے نہ کوئی پکے کا علاقہ ہے معاشرے میں ہر علاقہ قانون کا علاقہ ہے اور قانون کا علاقہ کچھا پکا نہیں بلکہ پختہ ہوتا ہے اس قدر پختہ کے حمالیت سے زیادہ مضبوط جو کوئی قانون کے پختہ راستے سے ٹکرائے گا وہ قانون کے مطابق پاش پاش ہو جائے گا رپیو کا مزید کہنا تھا کہ قانون شکنوں کے خلاف قانونی جنگ میں مصروف اہلکار مجھے اپنے بچوں کی طرح عزیز ہیں دونوں کمانڈنگ افسران کچھے کے علاقوں میں مصروف عمل اہلکاروں اور افسران سے فردن فردن گلے ملے انہیں مٹھائیوں کے ڈبے دیئے اپنے ہاتھوں سے مٹھائی بھی کھلائی رپیو فیصلانہ ایک اہلکار کا نام لے کر انہیں شاباش دیتے رہے جس سے جذباتی محول پیدا ہو گیا اہلکاروں نے پاکستان زندہ باد کے فلک شکاف نارے بھی لگائے